بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کے شعبہ دعوت و ارشاد میں آپ کا استقبال ہے آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں تو کیا اس کے لئے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے اس بارے میں شریعت کا ایک عام قائدہ ہے اليقین لا يزول بشک کہ شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا یقین ختم نہیں ہوتا مثلا اگر کسی نے اثر کی نماز سے پہلے وضو کیا ہے اور اس نے جا کر اثر کی نماز پڑھی ہے نماز کے بعد مسجد میں درس چل رہا تھا یا اپنے کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا درس میں شامل ہو گیا مسجد کے اندر ہی قرآن کی تلاوت کرتے رہا یا کسی بھی کام میں وہ مشغول رہے اب جب مغرب کی ادان ہوئی تو مسجد جب نماز کے لئے وہ جا رہا ہے اس کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اثر کے وقت جو میں نے وضو کیا تھا کیا ابھی بھی میرا وضو باقی ہے اور کیا اسی وضو سے میں مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا مجھے دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنی کی ضرورت ہے اگر اسے یقین ہے کہ میرا وضو باقی ہے وضو نہیں ٹوٹا ہے تو اس میں ظاہر سے بات ہے کہ کوئی شکو شبا کسی کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا کہ اسی وضو سے وہ دوبارہ مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس دوران دو گھنٹے دھائی گھنٹی کی مدد گزر چکی ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا وضو ابھی تک باقی ہے یا اس دوران میرا وضو ٹوٹ چکا ہے اس کو یقین نہیں ہے وضو کے باقی ہونے کی اس کے دل میں شک داخل ہو گیا ہو سکتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہو ہو سکتا ہے کہ باقی ہو تو کیا اس شک کی وجہ سے اس کے لئے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا اسی پرانے وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اس بارے میں شریعت کا وصول وضابطہ یہ ہے اليقین لا يزول بالشک شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا جو اس نے وضو کیا تھا یہ یقین تھا اسے کہ میں نے یقینا جا کر وضو کیا ہے جس طرح وضو کرنا مشروع ہے اسی طریقے سے میں نے وضو کیا ہے اس وضو کے کرنے میں اسے یقین ہے لیکن بعد میں وہ وضو باقی ہے یا وضو ٹوٹ چکا ہے اس بارے میں اسے شک لاحق ہو گیا تو اس شک کی وجہ سے وہ یقین ختم نہیں ہوگا اس شک کی وجہ سے وہ یقین ختم نہیں ہوگا دوسرا یقین ہی پہلے یقین کو ختم کر سکتا ہے مثلا یقین کے ساتھ وہ اگر کہے کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ چکا ہے پیشا پاکھانے کے راستے سے کچھ نکلا ہے یا میں نے اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے یا شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے یا اور بھی جو نواقزِ وضو ہیں تو میرا وضو یقینن ٹوٹ چکا ہے تو یہ دوسرا یقین ہوا اب یہ دوسرا یقین پہلے یقین کو ختم کر دے گا لیکن شک ہو صرف اسے تو یہ شک اس یقین کو ختم نہیں کر سکتے شریعت کا عام قائدہ ہے اس لئے شک کی بنا پر بہت سارے لوگ جو عامال کرتے ہیں شریعت نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی ہے بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شک کی بنا پر بہت سارے عامال کرتے رہتے ہیں تو شک کی بنا پر کوئی عمل اس طرح کا مشروع نہیں ہے مثلاً بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے اور کئی کئی دم دیتے رہتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسا آپ دم دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہو اس لئے شک کی بنا پر دے دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ غلطی اس سے اس کی تلافی ہو جائے تو اس طرح شک کی بنا پر شریعت نے کسی عمل کو مشروع قرار نہیں دیا ہے یقین یہ اصل ہے اس یقین کو توڑنے کے لئے دوسرا یقین چاہیے شک کی بنا پر وہ یقین ختم نہیں ہوتا اس لئے یہ کہا جائے گا کہ اگر کسی نے یہ وضو کیا ہے تو یہ وضو کرنا اس کا یقینی ہے اب صرف شک ہو جائے تو اس کے لئے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر وضو کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے گنجائش ہے ہر نماز کے لئے الگ الگ وضو کریں نئے سرے سے وضو کریں اس کی گنجائش ہے البتہ اسی پرانے وضو سے نماز پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لئے جائز ہے کہ اسی پرانے وضو سے وہ نماز پڑھ لیں اس کی نماز درست ہے اس کی نماز درست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں آکے وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے ہوا خارج ہو چکی ہے اس لئے تم نماز توڑ دو اور پھر جا کے دوبارہ وضو کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز ہوا خارج ہونے کی نہ سن لے یا اس کی بدبو نہ اسے محسوس ہو جائے تو یہ دونوں جو صفات ہیں آواز سننا اور بدبو کا احساس ہونا یہ یقین کی علامت ہے یعنی اسے یقین ہو گیا کہ میرا حضور ٹوٹ چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز سے نکلے صرف شک کی بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ میرا حضور ٹوٹ چکا ہو اور ہوا خارج ہو چکی ہو تو اللہ کے رسول نے اسے نماز توڑنے سے نماز سے نکلنے سے منع کیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا اسی سے علماء نے یہ قائدہ مستمبت کیا ہے لیکن یہ قائدہ صرف عملی میدان میں ہے اعتقادی ابواب میں نہیں مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہوتا کلمہ اللہ علیہ کا اقرار کیا تھا اس کا ایمان کے اندر داخل ہونا یقینی طور پر ثابت تھا اب اگر ایمان کے مسائل میں اعتقادی مسائل میں اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو یہ شک یہاں پر مؤثر ہے مثلاً کوئی کہے مجھے شک ہے اللہ رب العالمین یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس شک کی بنا پر وہ کافر ہو جائے گا یہ عام حکم ہے یہ معین شخص پر حکم لگانا نہیں ہے تو اعتقادی مسائل میں شک مؤثر ہے یقین کو ختم کر دیتا ہے لیکن عملی ابواب میں جیسے کہ عضو کرنا ایک عملی باب ہے حج اور عمرے کی میں نے مثال دی اس طرح دوسرے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا یہ شریعت کا عمومی قائدہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین شریعت کے مسائل کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ نبینا محمد دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں